اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیدی سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت اچھی چیزیں بتاؤں گا اگر آپ کو یہ علم نہیں تھا پہلے تو یہ ویڈیو گوڑ سے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے کوئی علم میں اضافہ ضرور ہوگا تو چلیئے ویڈیو بینہ ٹائم ایسٹ کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بلائے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس میں تین سو ساٹھ خصلتوں میں سے ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کی کہا رسول اللہ ان تین سو ساٹھ نئی خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو کہ وہ ساری کی ساری نئے خصلتیں تم میں موجود ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تے شریف لائے تو روٹی کا ایک ڈکڑا زمین پر گڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹھکڑے کو اٹھا کر صاف کیا اور خواہ لیا اور فرمایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں عزت دار چیزوں کے عزت کرو جب اللہ اللہ پاک کسی قوم کا رزق چھین لیتے ہیں تو وہ واپس نہیں کرتے کیا آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتائیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ اپنی آپ کی انگلیوں کے نام کیا ہیں تو میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپنی سب سے چھوٹی فنگر سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں امین اس کو کہتے ہیں امانت اس کو کہتے ہیں جنت یہ ہوتی ہے شہادت اور جو ہمارا تھم ہے اس کو فرض کہتے ہیں فرض شہادت جنت امانت اور امین یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا آپ پچیس گناہ کے برابر ہے قبرستان میں جنازے کے پیچھے مجلس میں تلاوت قرآن میں اور مسجد میں پچیس گناہ کے برابر ہے اگر یہاں پہ آپ ہسیں گے تو فرنٹ ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ